تب بھی قدر میں کیا دعا پڑھنا چاہئے جو رمضان میں ہم چاہتے کہ دعا پڑھیں سپیشلی لاس ٹین نائٹس میں نحمد نسلی الارسولی الكریم اما بعد جو قولن معروفہ بھلی بات اس میں ہم حدیث دیکھیں گے اور اس کا دعا اللہم اینکا افواں کریم تحب الافوا فافواں یہاں پر کریمن کا بھی آئیں گا اللہم اینکا افواں تحب الافوا فافواں یہ بھی پورشن ہے اور یہ بھی صحیح ہے اللہم اینکا افواں کریمن تحب الافوا فافواں اس میں حدیث کے الفاظ ہے عائشہ رضی اللہ عنہ تعالی سے روایت ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ شب خدر کو کیا پڑھنا ہے اگر شب خدر ٹین نائٹس میں سے کوئی رات ہے تو آپ کیا پڑھنا چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ یہ دعا پڑو اللہم اینکا افواں کریمن تحب الافوا فافواں اے اللہ تو ماف کرنے والا ہے اور ماف کرنے کو پسند فرماتا ہے پس مجھے ماف فرما دے درمیزی کی روایت ہے تو بسیکلی اس میں مافی مانگ رہے ہیں اللہم اینکا افواں افوا کیا ہے ایسا ماف کرنا جس میں اس کے نشان بھی نہیں ہے نا مافی کے جیسا کہ ماف کر دی تو آپ اس کو یاد بھی نہیں دلا رہے ہیں کہ اچھا ہم ماف کر دی فلاں ٹائم آپ مسٹیک کیے تھے تو اللہ تعالی ایسا ماف کریمن اللہ تعالی بہت ہی ریسپیکٹیبل ہے تو حب محبت سے حب سے ہے افوا فافواں نی اور اللہ تعالی پسند کرتے کہ ماف کرنے کے لئے اب یہ لاس ٹین نائٹس میں آپ یہ سپیشلی آپ یہ دعا پڑ سکتے ہیں دن اور رات میں ادر وائز بھی آپ یہ دعا پڑ سکتے ہیں لیکن مسنون طریقہ کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ سپیشلی لاس ٹین نائٹس کی بات ہوئی دن میں بھی پڑ سکتے رات میں بھی زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے اور آپ throughout year بھی پڑھنا چاہیے کیونکہ ہم اس میں کیا مانگ رہے ہیں کہ ماف ہی مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالی معاف کرنے کو پسند کرتا ہے جزاک اللہ خیال